اور اس مطلع میں کچھ ایسے قوی پیدا ہوتے ہیں جن کو سننا ایک انوال ہوتا ہے اب اس سمجھ پہ دو ہی قوی شیش ہیں اور ایک ایسے قوی ہوں تو خاص ہمارے بشیش ہیں جن کا ہم مذاق میں کچھ بھی کہتے ہیں لیکن عمر پرکاہ شادیت کی عمر پہ ہم بہت مذاق کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی عمر بڑھے ان کے لیے میں اپنا ہی ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ دروازے نہیں رہتے کھڑکیاں نہیں رہتی دیبار اُتر نہیں رہتا گھر میں بزرگ نہ ہو تو گھر گھر نہیں رہتا زوردار تعلیوں سے سواگت کریں عمر پرکاہ شادیت کی جو ہمارے ہاتھ سے کے سر شیش کری ہیں میں ان کا بہت بہت سمبان کرتے ہوئے بلا رجل سب سے پہلے میں مہارہ عسیٰ کو ان کے جن دوس کی پورسندہ پر شکواہ میں دینا چاہتا ہوں رانی بٹیہ سہیت کرون نیوے کرمانی جیویت شردہ شتم اسی طرح اپنے کرموں میں بلین رہتے ہوئے سوست رہ کر سوک اور شہتت جنتہ کی سوا کرتے رہے اور ان کو بزائی دیتا ہوں اور راجماتہ کو پرنام کرتا ہوں کیونکہ وہ عمر مجھ سے بڑی ہیں کہ انہوں نے ایسے سپوت کو جرم دیا جو جنتہ میں اتنے پریے ہیں جنتہ کے پرکاہ پایا ان کے دوس پر اندواز مطلب سمبان کیا مہارادہ سری نے ہمارے پریے کوی سہیلیش کا ہم پھود اتنے بھاہ بھوڑھ رہے ہیں بھوڑھ رہے ہیں کسی کوی کا کسی مہارادہ کے دعا پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں ستکار ہونا سمبانت ہونا اور یہ جوہدپر کی سانسکرتک رازدھانی میں ہی ہو سکتا ہے میں اس کو رازستان کی سانسکرتک رازدھانی کہتا ہوں جوہدپر کو ایک بہت بڑا بہت بڑی اپلپدی ہے یہ سہیلیش کیلئے نہیں ہندی قویتہ کے لیے کہ کسی اتنے لوکپریے مہارادہ کے دوارا ہندی قویتہ کو سمبانت کیا جائے میں بہت بہت مدھائی دیتا ہوں مجھے ایک سلوکیات آتا ہے چھنڈیات آتا ہے اس پر سہیلیش اس پر راجہ بھوڑھ آپ جانتے ہیں کبھیوں کے بہت پریمی تھے دھارہ نگری کے رہ رہا تھے آپ نے سنا ہوگا بہت لوگوں کے قصے بہت ہیں تو کالدہ سے ان کے ہاں رہتے تھے انہوں نے کبھی کو سمبانت کیا کبھی کو سمبانت کیا تو جیسے آج سہیلیش کو مہارادہ شریف نے سمبانت کیا ہے تو لوگوں نے کہا بھئی سمبانت تم کو کیا ہے مہارادہ کے بارے میں کچھ کہو گے نہیں تم تو اس نے شروع کیا آپ دیکھئے اس میں کبھی کی چطرائی دیکھے سہیلیش پتہ نہیں مہارادہ جی کو کس کی شروع میں بدائی دیں گے تو انہوں نے کیسے کہا انہوں نے کہا کہ مجھے تو مہارادہ سے جلن ہو رہی ہے انہوں نے تمہارا سمبان کیا تو میں جلن کیوں ہو رہی ہے تو یہ سمجھے کہ کیر کی یشک آرت ہوتا ہے نام پرابتی اور یشکا جو رنگ ہوتا ہے وہ سویت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ستھکا یشکا اس کا رنگ سویت ہوتا اس کو جیان میں رکھیں تو اس تبین کہا یتھا یتھا بھوز یشے ویبردھتے شتم تلو کی میوکر تم دیتم یتھا یتھا بھوز یشے ویبردھتے شتم تلو کی میوکر تم دیتم تتھا تتھا می حردیم بدویتے پریاد کالی دھنلک تو سنک یا اس نے کہا کہ جیسے جیسے دھول کیونکہ وہ سارے آنچل کو سارے لوگ کو سویت کر دینا چاہتا ہے وہ اپنی تیرتی سے سفید سویت کر دینا چاہتا ہے دھول کر دینا چاہتا ہے تو ویسے ویسے ہی جیسے ہم کا یس بڑھتا جا رہا ہے میں تو ڈڑھنا ہوں میرے میں شنکہ پیدا ہو سواتیاں بیٹھی ہے تو اس کو چنتہ ہوگی کہ مہارضہ سرینا ان کا سمان کیا ہے ان کا یس ہے دونوں یس اسوی ہیں وہ کبھی کے روپ میں یس اسوی ہیں وہ مہارضہ کے روپ میں یس اسوی ہیں تو ان کا یس لیکن دونوں کا یس ایک سمان ایک ساہت میں ہے ایک جنتہ میں ہے مدھائی دیتا ہوں آشیرواد بھی دیتا ہوں اور اس جودپور کی اس مٹی کو مٹروں میں نمن کرتا ہوں جس نے ایسے ہونار کبھی کو جنم دیا جس نے سارے دیش میں نہیں پورے وشو میں ہندی کبیتہ کا ہندی بھاشا کا سممان ات کیا سممان مڑھایا میں ایک اس کے لئے سمم کہتا ہوں جینتی تے سکر تنے رسست دھا کبھی شورا ناستی یہ سام یشک کا ہے جرہ مر جم بھین جے ہو ایسے کبھیوں کی جو ایسے صد ہوتے ہیں رس میں اور جو شکر میں صد ہوتے ہیں ان کے یش کو ان کی کرتی کو ان کے نام روپی یش روپی کائیہ کو کسی طرح کی عمر کا کسی طرح جرہ کا بھے نہیں رہتا ایسے نیر بھے کبھی اور ایک بات دوسری میں سواتی کو دھنیوات دینا نہیں بھولوں گا کیونکہ یہ وہ چاتک ہے جس نے بتا نہیں سواتی کی بھون کیلئے کتنے ساروں تک پرتکشا کی ہوگی کتنے ساروں تک تک پرتکشا کی ہوگی تب جا کر اس کو سواتی بھون پرابت ہوئی ہے جس کے کارن آج یہ چاتک اس پورے سارے آنچل کا کھوپنے والا ایک کبھی بن گیا ہے تو اس سے ادھر بھائی میں سواتی بیٹی کو دیتا ہوں جس کے کارن سہلیس بیٹھ سہلیس کو جی ہے کہ ہمارے سب کو یہ کہ مہاراد ہے اس نے کہ تھا کہ سن کے مہاراد اس ساتھ چلی جائیں گے لیکن اب تک بیٹھے ہیں تو بڑی بات ہے بھئی کسی مہت پورن یقصی تکار مہاراد کا بیٹھ سنتے تھے لیکن آدم ساکشا دیکھ رہے ہیں برانی بات کہ آدمی ایسے ہیں ہمارے بیچ میں سائی سانسکرتی کے پرٹی سانسکار انہوں پرٹی اتنا پریم رکھتے ہیں کہ جو ادھپر کی دھگتی جو ادھپر کی مہاراد ہے وہ سکتے ہم یان دیں دیکھ ایک چھن میں پڑھتا ہوں پہلے دو چھن میں پڑھوں گا دو چھن اس کے بات ایک کلتہ پڑھ سمدھپٹ کر رہا ہوں دیکھیں گا اور وہ بھئی مجھے بتایا جذبی ہے پتہ نہیں وہ کیا کر دیں تو اس لئے ان کو سمدھپٹ کر رہا ہوں تو میریس کے تبھی وہ بھگتی آتے ہیں کئی بات تو سمدھپٹ کر رہا ہوں بہت بہت اچھے آپ سنوے مطل دیکھئے ہم جاتے ہیں پس ملو ملو کلتہ سناتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں ہم سب جاتے ہیں اور وہاں سننے والے بیٹھے رہتے ہیں کچھ ادھر مو کر کے بیٹھے کچھ ادھر بھی جان دو وہ کہہ دیتے ہیں آپ اپنا کام کر اپنا کام کر رہے ہیں کرم کرتے رہتے ہیں کیا کریں گئے ہیں تو کرنا ہے مہا کچھ تو ایسے دیکھ کبھی کے لیے سب سے بڑے دربات کی بات ہے اس کو عرسی آدمی مل جائے سرطہ مل جائے کہ اس کے لیے کوئی دربھاگ نہیں ہوتا ہمارے سنشتر کے کبھی انہوں نے بھگوان نے کبھی بنا کر بھیج رہا ہوں دلتی اور بتاؤ تمہارے بھاگ میں کیا لکھ تو اسے پیدا ہونے سے پہلے کہا عرسی کبھی بنا کر مجھے مل جائے تو مجھے عرسی مورک میں کبھی تاپ پڑنی پڑے بھول کر بھی مت لکھ نا مت لکھ نا مت لکھ اس کے بھاؤدود ہم کو ایسی ہوتا ہم کبھی تاپ پڑنی پڑت ہوں کیسا لگتا ہے میں نے کچھ اکمہ یہ دی ہے جان چاہوں گا اچھا تالیواری بدھا دینا آپ میرا مل رہے ساہے گا اکمہ ادھے کسا محسوس ہوتا بھاؤدود 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 آپ اس کو آپ پورا چھوڑ کر رکھے آئے کیونکہ اس کا سممان ہوا ہے اس کا پورا چھپانے پورا بھرپائی کرنے ایسا نہیں کہ سممان کرا لیا پگڑی بند بھاؤدود 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 تو دوسری بات ہے وہ اپواد ہے کن بڑی پوس پر نہیں ملے گا کن مطلب آئی سے سب 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 بھاؤدود 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 ملیں گے پوروان چل ملیں گے آپ راستان جم تو ہر تک سارے جیس مل گھن تک ہی نہیں مل جا جا ریادہ ماسٹر بن بن جائیں گے ہمارے کتاؤک آیا کرتے بتا دو کیسی بن جانا اس لئے کو مفتما آپ یاکرا کرسکے رہی یہاں تک پہنچے ہونا تو اگر کچھ نہیں بن پائے تو میری روم کتنے کبھی بن جانا اور کچھ بھی نہیں بن پائے تو بابا جی ہو جائیں نام دیو کتا وہ بھی ہریانے کا ہمارا پروش کچھ نہیں بابا بابا جی بن جائے یہ ہریانے کی سنسکر ہم بھی ایسے ہی رہے تو میں صحیح بتاؤ آپ کو آکھ پتہ نہیں بچوں کے نمبر کیسے آج جاتے 80 پرچھت 90 پرچھت ہمارے جیسے 33 پرچھت پرچھت پرے گاہ میں پرچھت نہیں آج پرچھت آج پرچھت بات بتاؤ بات بتاؤ رون مہیندر جانتا اس کو دیکھا ایک آج کھل کھل آپ بچھے پبلک پڑھت ہیں پڑھائی گھر مہ پڑھا رہی باپ پڑھا رہا چھو بچھ پڑھائی 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 کھلنے بھی دوگے کنین کو کم کھیلیں گے بڑا پیو کھیلیں گے بچ میں نہیں کھیلیں چوتھی پانچین پڑھ رہا ہے پڑھو 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 کھیلنے تو ان کو میں نے گیا اب وہ اس کو ماں روز گئے آرہ تو کتنے نمبر لائے گا کتاب سامنے اب اس کا کھیلنے میں من کیونکہ بوتا میرا اس کا پارک میں دیاں پڑھو کتنا نمبر لائے گا روز اس کو مارے اس کو دھمکا ہے اس کا پارک میں بچے کھیل رہے وہاں دیاں پٹوان کھیل رہے تو دکھی ہو گیا تیک دن سے بڑھو کتنا نمبر لائے گا تو کتاب صحیح کر رہا وہ پھیک کے مارے بلا زیر ہوتے کم تو نہیں لاؤں گا پڑھا لیں تو اس کو تو آپ کلپنا پڑھو جس کا پوتا آج کی یوگ میں آج کی دل میں ایسا ہونہر ہے اس کا دادا آج سے پس پن چھپن سال پہلے کتنا مہارت ہی رہا ہوگا تو صاحب ہم پڑھتے نہیں تھے بھگوٹی جی لیکن آپ تو شاید آپ نے بھی وہ دن دیکھیں ہوں گے جب پریشہیں آتی تھے تو بھگتی بھاونا جا کر سو جائے آپ میں بھی تو میری عمر کے بہت کم لوگ ہوں گے لیکن جم اُن سے کچھ چھوٹے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہرمان چالی سا پڑھتے ہیں کلسے میتان ہے نا پڑھنے رام چیتماں اس میں جنم اپرشن کنڈلی ہوتی ہے صاحب اس میں چھوٹا ہی نہیں ہوتی اکسٹرمنہ آنے سے کیا پھل ملے گا مہنت کی نہیں ہے پھل کیا ملے گا لیکن اس بھگوان کا بھروس صاحب سب کو رہتا ہے جائے کریں نہ کریں بھگوان کے بھروس سے سارا کام چلتا ہے ہمارے دیس میں تو اچھا تو بھرس بھر پڑھا نہیں پریشہ سیر پر آگئی ہے بھگوان کے مندر میں جا کے اپنا رونا رو رہا ہے آپ کی بچے بھی آج ایسا کرتے ہو آپ نے کبھی کیا ہوگا مستی سنیاں بڑی سرل چبدوں میں سہی چیزہ سنی ہو تو بھی اس طرح سننے سے پہلی بار سن رہے ہوں ہے پرہو اس جاس کی اتنی منے سن لیجیے اس بار میری ناو کو اس بار تو کر دیجیے میں نہیں گرتا پرلے سے موتیاں تفان سے کاپتی ہے روح میری پرسدائی مٹام سے اس بھیانت بھوت کو کس نے کی آئی جات تھا وہ آدمی تھا یا کسی شیطان کی اولاد وہ آدمی تھا یا کسی شیطان کی اولاد تھا پاٹ پڑھنا یاد کرنا یاد کر کے سوچنا سوچ کر لکھنا اسے لکھ کر اسے پھر سوچنا ٹائیں 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 روز رٹتا ہوں پربو پستکوں کے رات جنپنے پر رٹتا ہوں پربو بھاگ میں لیکن جانے کون سال ابھی شاپ ہے رات کو رٹتا صبح میدان ملتا پی گئی ہنگلیس ہماری کھوپڑی کے کھون کو میں سمجھ پایا نہیں اس بیتو کے مضمون کو کیا کروں اور شبد کے اس پہلین ستاتے ہیں مجھے سوپن میں بھی شیکسپیر دیکھ جاتے ہیں مجھے گھنے ٹکی اترکت مجھ کو اور کچھ بات آ نہیں کیا کروں لیکن گنا کرنا مجھے آتا نہیں اکیل جبرا ہماری جاگا جڑ سے پچا تین میں سے چھ گئے تو اور کیا باقی بہت اور ایک سبجیکٹ سب سے کٹھن کو یاد کرنا مجھے گئے کون کب پیدا ہوا کب سنبھاشن پر بیٹھا کب شادی کی کب اس کے لڑکا ہوا کب کون چی رڑائی لڑی اتنے راجہ اتنے رڑائیاں کون یاد رکھے ہم تو ایک کام سچی کہا ہوں کہ ہم تو سچی بات بتا رہا ہوں کہ وہ آگے بینج ہوتا تھا اور اس پر بینج پر بیٹھتے تھے پاڑا میں بہنتے تھے کورتہ نمائے ہاں تک کمیل کورتہ میرا تو بڑی باریک پینسل سے پاڑا میں بھی سٹانگ پر بھوگل بھنس اس ساری تاری کے جنا مرن لڑائیا بڑی باریک پینسل سے اس پر گلدی بھن تبلک بھنس گنام بھنس نیر سے گھونتا ہیتا تھا وہ آگے نکلا ہے پکڑیں گا نہیں سکتا تو آپ کو بتاؤں یہ ایک آپتی میں فسے نیرپڑا چھاتی تاکارن بودھی کا چونکار کیا کھرے میں چاہ رہا اس نے تاکہ شروع کیا اس نے تاریخ پوچھی جا رہی ہے نہ سو اٹیاز کا سن کے سمندر بہجے مرگے وہ لوگ رونے کے لئے ہم رہے دے مرگے وہ لوگ رونے کے لئے ہم رہے دے شاہ جہاں بابر ہمائن اور اکبر آپ تھا کون تھا بے جانے کون کس کا باب تھا آج کر کے بچوں کو کون کس کا باب تھا بھوگول میں گتورس آیا گول ہے کس کا باب تھا کیسے دھرا بھوگول میں چانتا نقصت گول ہے اس نے ہم سے دردی بھی گول ہوگی اب بچہ کہاں دے چھے ان کو لیا گرتنی دو اسے دھردی چپری کے ساتھ کہنے چاہوں تب سے تو کراگر یہی بات تو میں اپنے آسپات کی جو شد کرتا ہوں گول ہے کہ بھوگول میں گتورس آیا گول ہے کسے دھرا اور میں نے ایک پل میں رہ دیا اتر کھڑا گول ہے پوری کچوڑی پوپا پڑ گول ہے گول رشگلہ جلے بھی گول ہے تمہا پڑ نہیں تھی ابھی گول جلے بھی گول ہے گول گپا گول ہے مو بھی ہمارا گول ہے اس لیے ہیں ماسٹر جی یہ دھرا بھی گول گول گپا گول ہے مو بھی ہمارا گول ہے اس لیے ہیں ماسٹر جی یہ دھرا بھی گول ہے جوں اٹھے ماسٹر جی سنوں کے جان سے اور کافی پر انہوں نے لکھ دیا یہ شان سے تھی اے بیٹا ہماری لیکھنی بھی گول ہے تھی گیا بیٹا ہماری لیکھنی بھی گول ہے گول ہے داد نمبر بھی دہارا گول ہے کیا پڑ ہندی مجائش میں مجھے آتا نہیں لاکھ شیر جگ جوٹا ہوں کچھ سمجھ پاتا نہیں گج ہویا پڑ دونوں کال ہے میرے لیے یہ آخران سب سے بڑا جنجال ہے میرے لیے ہائے ہندی کی جگہ میں ہاتھ ہندہ لگ گیا ہائے ہندی کی جگہ میں آج ہندہ لگ گیا ہائے ہندی کی جگہ میں آج ہندہ لگ گیا بھینس کو پشکی جگہ میں تو پرندہ لگ گیا رام رامو رام رامو ہائے پیاری سنسکرتم بہت کچھن سبجکت ہے پتہ نہیں ہوں سمجھے لوگ کیسے پڑھ لیتے تھے پانے نہیں کیسے دہری کیسے یاد کر لیتے تھے ایتنی دھاتویں ایک دھاتویں یاد کرنا مشکل ہے تو ہم نے تیک سوٹہ بنائے گا تھا تک تت تا نی تک تت تا نی سنسکرتم کبھی نہانی رام رامو رام رامو ہائے پیاری سنسکرتم مر گیا میں تن آئی رچ گچ کچو مرم تالی بجاؤ کیونکہ میں اپنا رچاوہا سلو بھئے سو رچیت یہ پریقشا کا سمیں جو جو نکٹ آنے لگا پستکوں میں ایک بستو ہی نظر آنے لگا چھوڑ کر سارے سارے آ گیا ہوں دوار پر مار گھوسا لات تھپڑ کنٹو بیڑا پار کر مار گھوسا لات تھپڑ کنٹو بیڑا پار کر تھے سدامہ بھی ہمارے پوروجوں میں سے پتا بھگوان کی کرنا پرابت کرنا چاہتا ہے سلامہ میرے پوروج تھے آپ نے ان پی رکشا کی تھی میں ان کا ونسج ہوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ونسج کی بھی رکش بھگوان کو فرض سمجھا رہا ہے مہنت کی نہیں ہے تھے سدامہ بھی ہمارے پوروجوں میں سے پتا میرے پیتا میں کے پیتا میں کے پیتا میں کے پیتا یہ دیا میں ہر طرح سے میں دیا کا پاتر ہوں نام ہے سیلیس میرا آدمی کا چھاتر ہوں بہت بہت آپ کا دنراد اور ناروح سے کہوں گا اپنے دوست کو بلائے جیسے اس نے بلائے جو اردار تالیا میں جانتے ہیں ایک بار آدمتے جی کے لیے